اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی اس ویڈیو کو ٹاپک ہے منتخب انعائتیں سیلیکٹیو ڈیٹس ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم جو وہ تیزی سے آگے بڑھڑ آئے وہ ہے کہ ہم نے دعاوں کو زوم ان کر دیا ہے بہت سیلیکٹیڈ لوگوں کو بہت زندے مخصوص لوگوں کو خاص لوگوں کے لیے وہ رہ گئی ہیں اور باقی تمام امت کو اور مسلمانوں کو اور پاکستانیے کو اس سے خارج کر دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ صحت اچھی ہو ہمارے بیٹے کی ہم چاہتے ہیں گھر بز جائے ہماری بیٹی کا ہم چاہتے ہیں رز کھلے اپنا ہم چاہتے ہیں کاروبار ترقی کرے ہمارا ہم چاہتے ہیں خوشال زندگی گزاریں صرف اپنے لیے اب اس خوشالی کی وجہ سے باقی پورے ملک کا بیڑا گرک ہو جائے ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے بچے کو جوب مل جائے اور پورا محلہ بھوکا مر جائے ہماری بلا سے ہماری بیٹی کا گھر بز جائے اور باقی تمام بیٹیوں کا گھر اجڑ جائے یا بیچارے وہ فوڈ ہی نہ کر سکے شادیاں ہی نہ ہو سکیں ہم میں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہم لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے دعاوں کو زوم آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ جو دعا مانگی رہے ٹائم لگائی رہے تو اس میں باقی لوگوں کو شامل کر لیجئے میرے ایک سر تھے مران عبد الرحمن صاحب بچپن مجھے بولتے تھے کہ دن میں روز ستائیس بار کم سے کم دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تمام مسلمانوں کو ماف کر دے اے اللہ تمام مسلمانوں کو ماف کر دے اللہ صاحب میرے رب تمام مسلمانوں کو ماف کر دے ان کی خطائیں درگزر فرما ان پر آفیت کا نرمی کا رحم کا معاملہ فرما وہ کہتے تھے کہ جو شخص ستائیس بار یہ دعا دن میں مانگ لے تو اللہ میاں اس کے صدقے سے لوگوں کو رسک دیتے ہیں اتنا زیادہ رسک کھلتا ہے کہ اس کا تو کھلتا ہے کھلتا ہے اس کے صدقے سے باقی لوگوں کو بھی رسک ملتا ہے ہم لوگ اپنے بچوں کی پوتوں کی نوازوں کی بڑی کیر کرتے ہیں اور اپنے داماد کی نہیں کرتے پچیس سال کا نواز آپ ہوتا ہوگا اس کو بلیں گے ملنے بیٹا کام نہیں کر بیٹا یہ سامان نہ اٹھا اور جب وہ داماد آیا ہوگا ساتھ میں تو اسی کو بلیں گے کہ چار بیگیں یہ اپنی گاڑی کے اندر لوٹ کرنے کیوں وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے بڑاپے میں کام کر رہا ہے آپ جوانی میں بچوں سے کام نہیں لے سکتے اور یہ بالکل آرام سے کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں وہی تمام چیزیں بہو کے لیے حرام ہو جاتی ہیں وہ تمام چیزیں جو بیٹے کے لیے جائز ہوتی ہیں ان کا اشرے اشیر بھی داماد کے لیے حرام ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو ہماری اپنی اولادوں کے لیے جائز ہوتی ہیں محلے کا بچہ کر لے تو بس نہیں چلتا کہ اس کا سر کلم کر دیں تو آج کے بعد جب بھی دعا مانگا کریں دعاوں کو زوم آؤٹ کر دیا کریں اپنی لیے مانگ رہے ہیں محلے والوں کو شامل کر لیجئے محلے کے لیے مانگ رہے ہیں شہر کو شامل کر لیجئے شہر کے لیے مانگ رہے ہیں ملک کو شامل کر لیجئے ملک کے لیے مانگ رہے ہیں امت کو شامل کر لیجئے امت کے لیے مانگ رہے ہیں پوری دنیا کو شامل کر لیجئے جتنی بھی مخلوق ہے نا دنیا کے اندر اس سب کا رب ایک ہی ہے یہ بڑا مسئلے والی بات ہے جس پہ آپ ظلم کر رہے ہیں نا اس کا رب بھی وہی ہے جو آپ کا رب ہے اور وہ ایک نیک دن اس کی سن لے گا جو آپ پہ ظلم کر رہا ہے اس کا بھی رب وہی ہے جو آپ کا رب ہے شکایت لے کے آپ اسی کے پاس جانا ہے جتنے چرین پرند ہیں جتنے درخت ہیں جتنی تمام چیزوں کی ہمیں آشنائی ہے کہ وہ جاندار ہیں یا نہیں ہیں سب اسی مالک ہیں سورج ہیں چاندے جتنے بھی ہیں آپ نے سب کی آفیت کی دعا مانگنی ہے پوری کی پوری تمام مخلوقات کی کہ اللہ سنی والا معاملہ کرے آج کے لئے بارشیں ہو رہی ہیں گلی میں جو کتے اور باقی جانور پھر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ان کو اناج رست نہیں ملتا گرمی پڑھ رہی ہے پرندوں کے پر بہت برا حال ہے کوشش کریں آسانیاں باٹنے والے بنیں آپ ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے پانی نہیں پھلا سکتے کسی اور طریقے سے خیال نہیں کر سکتے کم سے کم ظلم نہ کریں ہرہا چلتے ہوئے کتوں کو لات نہ ماریں پتھر نہ ماریں جانور پر ظلم نہ کریں پانی رکھ دیں دانا دے دیں کچھ کھلا دیں نہیں کر سکتے دعا کر سکتے ہیں دعا کر دیجئے کہ اللہ میاں یہ بندہ میں جارہ تر اوٹ میں سے چلتا ہوا یہ بندہ ریڈی کنارے بیٹھا ہوا تھا اس کی کوئی بکری نہیں ہوئی اوئل کا پکٹ ساڑھ تین سو روپے کا رمضان میں تاب سات سو روپے کا ہو گیا یہ بجارہ کیسے گزارا کرتا ہوگا اس کو ایک پکٹ اوئل خرید کے دے دیجئے کچھ بھی نہ کریں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سیلفی نہ کچھ بھائیں کوئی تصویریں نہ بنوائیں کوئی اس کا بائیوڈٹائی نہ لیں کوئی اس کا انٹرویو نہ لیں صرف اللہ کیلئے کر دیں کہ اللہ میاں تیری مخلوق ہے اس سے میں رحم کا معاملہ کرتا ہوں تو اس سے بھی پوری امید ہے میں جب تیرے پاس آوں گا تو بھی مجھ سے رحم کا معاملہ کرے گا جتنا زیادہ دعاوں کو زوم آؤٹ کریں گے زندگی اتنی آسان ہوتی چلی جائے گی جتنا زیادہ دعاوں کو دل کو طبیعت کو زوم ان کریں گے زندگی اتنی مختصر اور بوکس میں ہو جائے گی اور کسی دن قدرت کو گصہ آ گیا تو آپ کی زندگی میں سے برکت نکل لے گا اور برکت نکل جائے نا زندگی سے پھر آپ جو چاہے کرتے رہیں پھر آپ سو سال جیئے ہیں دو سو سال جیئے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ برکت اتنی کام کی چیز ہے جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے صرف ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اس کو ایکسپیرینس کرنے کا بہت سے طریقوں میں سے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دعاوں کو زوم آؤٹ کر لیجئے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی